اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے سارے ویور اللہ پاک ورحمت اللہ ورحمت سے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی امید کرتا ہوں الحمدللہ حضر کرم سے میں ٹھیک ہوں آج ہی ہم ایک بہت ہی زیادہ پور فیملی کے پاس آئے ہیں جن کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے بزرگ ودمی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے انتہائی خستہ حالت ہے ان کی بہت زیادہ پور فیملی ہے گھر میں کچھ دنوں سے فاکے چل رہے ہیں بڑے مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنوا رہے ہیں ہمارے پاس آئیے ان سے بابا جی سے پوچھتے ہیں ان کی زبانی اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا پریشانی ہے گھر دے میں کیا مسئلہ مسائلیں زرادہ سیس ہو بابا سارے یہ ٹھوٹے دے تھوڑے بہت مزدوری مزدوری کیونے دوک تکریف برداشت کرنے پرنا تے نہیں برداشت تھے مسئلہ بچے ہیں ہیک بچے بیمار ہیں ان کو کھوڑے سامنے ہیں تے بچے کھاؤں آپ گھنوں کھاؤں اندھی دوائے گھن دیاں بچے بک مرد ہیں جے اندھی دوائے نہ گھن دیاں بچے بک مرد ہیں آپ بک مرد ہیں تے بچے دوائے گھن دیاں کیسے اتنا مجبور ہیں اتنا مجبور ہیں جہاں تو زیادہ ہے آج اوہ تو انسان نہیں رہ گیا جوہاں تے سیدھی ہلف کرو مرد ہے اللہ دے ہو کمنا تساں آگے ہو اللہ تاکو دھیجے تھری یا انتجاہے کیونکہ مدد ہو سگے تکار دو بچے میں دوائے گھن ڈٹھا ہے بچے دی شادی کرنے ہیں دو بیٹے دی شادی کرنے ہیں گریب بند ہیں بچے میں مرد بیمار ہے تلسینیہ دی بیمار یہی کو غریب ہیں بھلگ بند ہے جھری نوجوان ہیں پانچلن سارے کپڑے ہیں جو گھنے پیسے کھایا چھوڑے ہیں کپڑے گھنے پوچوں نوجوان ہیں بچے چھوارے جاک دا مریض رہنے گارٹ کئی مل کشی ہوئی کئی مل نا خوئی بال بکھے بیٹھ رہاں ہیں گارٹ سودے پریشانتی نہیں ہیں چوارے سیرو تکلیر کے چونے بیمارے سیرو کلاسیمی آدی کو بیماری ہے ڈاکٹر دار مہینی آدن کون کے نو کمرے ساڈے دی چھات دھائی گی ہے تو آدے سامنے ہے سا پریشان ہے چھات کائنی اگموسم سردی دا آگا ہے پریشان ہے بیٹے نشاتی کرنی ہے جلساتی کو کھامانٹی کشک کرنی ہے سا پیٹے نشاتی کی میں کروں نوجوان میں نے بیٹے ہیں ہیلپ کو چہی دیے امداد ملی بنے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بابا جی کی فریاد بابا جی کہتے ہیں میں بہت زیادہ بزرگ ہوں میری پانچ بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹے کو تھلیسپنے کی بیماری ہے جس کی میں دوائیاں کار نہیں سکتا میں گھر کے بچوں کا پیٹ پالوں یا جو ہے نا اپنے اپنے گھر کا سرکڑ جلاوں یہ انہوں نے اپنے بچوں کی ریپورٹ دکھائی ہے کہتے ہیں کہ کوئی میرا بھائی کوئی مسلمان بھائی جو ہے نا میرے بچوں کی جو ہے نا تعلیم کے لیے تعلیم کے لیے افراجات کیے لیے کوئی تھوڑی سے پیسی مدد مل جائے میرے بچوں کے علاج کیلئے تھوڑی سی مدد مل جائے میرا بچہ بہت بیمار ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچے کی ایسی سٹیج پر آ چکے ہیں بچے کو ہر مہینے ایک بوتل خون کی چاہیے ہوتی ہے جو بہت زیادہ آرینج کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں سے میری بہت زیادہ اہمبر ریکویسٹ ہے کہ اس فیملی کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے اضافر میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اللہ پاک آپ کو اس چیز کا عجر دے گا سواب کے نیت سے جتنے بھی ہو سکتا ہے اتنے حصے ہیں ان کے لئے آپ نے بد اپاس کرنا ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی اللہ پاک بابت ٹینشن نہیں کرنی اللہ پاک جی رہا نا اللہ پاک جی رہا نا کی رہا مدد کرے سی انشاءاللہ ایک ورد دعا منگا ہے چاہے دعا منگو چاہے اللہ پاک جی رہا نا تھوڑے کی طرح مدد گہنا ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ پاک ایک فیملی کو جو ہے نا اپنے ذریعے سے ان کی مدد فرماؤں کرے ایسے انہیں ایک طفیق اطاف فرماؤں انہیں لے بچے میں ذات کے ماری برکت آفر مولا سکرام کا لسونش دیا اپنے بچے کے شفاعت آفر اللہ مدد کرے گا اللہ کلا انہیں سب کو اگرے دے گا اللہ